ماشاءاللہ پورے جو بند پہ آیا ہوا اس پہ آج کل فلاورنگ ہے انگلیس میں اس کو سلک کارٹن ٹری بھی بولتے ہیں اردو میں سنبل اور ہندی میں سمل اور اس طرح کافی ناموں سے کافی ملکوں میں اس کو پکارا جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت درخت ہوتا ہے اگر اس پہ آپ پھول دیکھیں تو آپ کو ارد گرد والی خوبصورت چیزیں نظر آنا بند ہو جائیں گی اتنی زیادہ اس پہ پھول ہوتے ہیں اتنے زیادہ اس پہ آج کل پرندے آتے ہیں شہد کی مکھیاں آتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس پہ پھول ہوتے ہیں جب پھول ہوتے ہیں تو پتے نہیں ہوتے ہیں جب پتے ہوتے ہیں تو پھر پھول ختم ہو جاتے ہیں اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک ایسے پودے کو یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں جو ایک سنبل کا پودے ہے سنبل بولتے ہیں اور اکثر اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ خود با خود گرتا ہے اور اگنا شروع ہو جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ جب یہ گیرے گا یہ ایک کونے کے اندر بیج اس کا گیرہ ہے تقریباً دو سال کا یہ پودہ ہے ماشاءاللہ کافی اس کی ہائٹ ہو چکی ہے ہم اس کو یہاں سے نکال کے ایسی جگہ لگا رہے ہیں جہاں پہ اس کو پراپر جگہ مل سکے سائیڈوں پہ یہ بڑے گا اور یہ بہت بڑا درخت بن سکتا ہے اس کی شاخیں سٹیپ بائی سٹیپ نکلتی ہیں مطلب جیسے ایک چھتری نمہ بنتی چلی جاتی ہیں جیسا کہ آپ ٹرمنیلیا کا درخت دیکھا ہوگا اسی طرح اگر ہم ان کو نیچے سے کارتے جائیں تو یہ اوپر بلکل سیدھا اور خوبصورت درخت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم نے اس کو نکالا ہے اس کی گاچی نکالنے کی کوشش کیا لیکن نہیں نکل سکی کوئی بات نہیں ہم اگر اس کی مٹی بلکل اٹھار بھی دیں تو یہ آج کل فروری مارس میں اس کو ہم بغیر مٹی کے اس کو کہیں سے بھی نکال کے دوسری جگہ آسانی سے شفٹ کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ اس کے پودے کی جو لکڑی ہے وہ کس کام آتی ہے وہ بہت سی جگہوں پہ پاکستان میں اس کی لکڑی کام آتی ہے ہمارے شہروں میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں وہاں پہ شٹرنگ استعمال ہوتی ہے اس کے پھٹے بغیرہ اس کی لکڑی وہاں پہ استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی جو لکڑی سے پنجرے بغیرہ بھی بنتے ہیں اور کشتیاں بغیرہ بھی بنائی جا سکتی ہیں اتنی نرم لکڑی ہوتی ہے پانی کے اندر بہترین رہتی ہے ہم آج اس کی شجر کاری کر رہے ہیں اور اس میں ہم ان پودوں کو تلاش کر کے ایسی جگہ لگا رہے ہیں جہاں پہ ان کو کھلی ہوا لگ سکے اور اچھی گروت کر سکیں یہ ہم نے ایک پودا اور نکال ہے ہم نے آج تین سے چار پودے لگائیں اور اسی طرح ہم لگائیں گے ان کو فروری مارچ ایک ایسا موسم ہے کہ آپ کسی بھی پودے کے جب پتے گر جاتے ہیں یا پتے نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو آسانی سے شفٹ کر سکتے ہیں چاہیں جڑے ہوں یا نہ ہوں خاص کا رسیمبل کو آپ بغیر جڑوں کے بھی بغیر مٹی کے بھی آپ شفٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نکالیں اور زمین کے اندر لگا دیں اور پانی دیتے رہیں اور انشاءاللہ یہ فردہ آپ کا ہرہ برہ ہو جائے گا گرمی میں اگر ہم اس کے سائے کی بات کریں تو گرمی کے اندر بہت اچھا سائے ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو لگانے کی بات کریں تو یہ ہم جمعیدار حضرات باغبان جو بھائی ہیں وہ لگاتے ہیں ہمارے یہاں پہ باغات کی سائیڈوں پہ پہلے بہت دیکھا جاتا تھا لیکن اب بہت کام ہو چکا ہے میں گزارش کروں گا ایسے باغبان دوستوں سے کہ وہ اس چیز کو ضرور لگائیں سمبل کو اپنے کھیتوں کے گناروں پہ لگائیں اس کی لکڑی بہت اچھی ہوتی ہے اور چار سے پانچ سال میں یہ بیس سے پچیس فٹ آسانی سے بڑھ جاتا ہے اتنا گھنہ سائیہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی جو فصلے ہیں وہ خراب کریں کیونکہ آپ نیچے سے اس کی کانٹ شنٹ کرتے رہیں اور اس کی لکڑی اوپر لے جائیں اوپر جا کے اس کا سائیہ آئے گا تو آپ کے پودے وغیرہ آپ کی فصلے وغیرہ اس سے خراب نہیں ہوں گی اور اچھی پیداوار بھی دیں گی اور ساتھ میں یہ آپ کے ایک اضافی آمدن کا ذریعہ بھی بنیں گا اسی طرح ہم اس کو لگاتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم اس کو لگا رہے ہیں اور اس کو اس طرح سے آپ نے دیوار سے ہٹا کے چار سے پانچ فٹ لگانا ہے تاکہ اس کی جو جڑے ہیں وہ آسانی سے اردگرد پھیل سکیں اور پودے کو مضبوط ہونے میں مدد دے سکیں اور اس میں ایک ایسی قسم کی جڑے پائی جاتی ہیں جن کو بیٹرس روٹس کہا جاتا ہے ان کو اس کو سہارا دیتی ہیں جو کافی پودا بڑا ہو جاتا ہے انچا ہو جاتا ہے تو وہ ایک حد تک بہت مفید ہوتی ہیں پھولدار درخت تو اور بھی بہت سے ہیں لیکن سنبل ایک ایسا شاندار اور اتنا بڑا درخت ہوتا ہے کہ جب اس پہ پھول آتے ہیں تو انسان کا دل کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کرے اور اس کے کسی بھی طرح کے موسم میں یہ آسانی سے چل جاتا ہے اور آسانی سے بڑھتا رہتا ہے آپ اس کو زمینوں کے سائڈوں پر لگائیں اس کو اپنے بگاج کی سائڈوں پر لگائیں تاکہ اس کی دبل فائدہ ہو خوبصورتی ہو موسم صاف ہو ابو ہوا صاف ہو اور اس کے علاوہ ذریعہ روزگار اور عمدنی میں بھی اضافہ ہو سکے اس کے پھول دو قسم کے ہوتے ہیں ایک زرد ہوتے ہیں ایک تھوڑے سے ریڈ ہوتے ہیں اس طرح یہ دو قسم کے پھول ہیں اور جب پھول گرتے ہیں تو ایک اتنا وزنی پھول ہوتا ہے کہ پنکھا جیسے چل رہا ہو ویسے گرتا ہوا نیچے آتا ہے زمین پہ اور ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ دیکھنے کا اگر آپ کے پودے لگے ہوں تو آپ یہ چیز ضرور دیکھئے گا اور اس کے پھول کے بعد مارچ اپریل مئی میں اس کے اوپر ایک سیڈ بال بن جاتا ہے جس کے اندر روئی بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم اس روئی کو تکیوں کے اندر گدوں کے اندر بھر سکتے ہیں اور اتنی نرموں ملائم روئی ہوتی ہے کہ انسان آرام سے اس کے اوپر سر رکھ کے گہری نیند سو سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ آپ آسانی سے اپریل مئی میں لگا سکتے ہیں اور بہت اچھے پودے خود سے تیار کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نرسی سے بھی پودے آپ خرید کر لگا سکتے ہیں شروع میں جب یہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں وہ کانٹے اس کی حفاظت کے لئے ہوتے ہیں تاکہ جنور وغیرہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں ابھی بھی موجود ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کانٹے ہیں جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا تو اس کا جو کانٹا ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور اتنے زیادہ ماشاءاللہ پھول اٹھاتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ ایک بار اس کو ضرور لگائیں اپنے گارڈن کے اندر کسی بڑی جگہ پہ اور اس کو اپنی شجرکاری میں ضرور شامل کیا کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی گارڈنگ سے متعلق اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ میرا چینل گارڈنگ مائی ہوبی سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ گارڈنگ سے متعلق ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بیل آئیکن پریس کر دیں اور شجرکاری کا بہترین سیزن چل رہا ہے اپنی شجرکاری جاری رکھیں اپنے حصے کے دو سے چار پودے ضرور لگائیں تاکہ آپ نے ملک پاکستان کو سرسبز و شداب بنایا جا سکے اور مزید اچھی اچھی مفید معلومات کے لئے آپ میرے چینل پر جڑے رہیے دعاوں میں یاد رکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ